اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس صاحب دنیا بر سے ہمارے تمام محسوس ناظرین کو ہماری میڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین سو گائز یہاں پر مارکٹ ایک متواہ پھر سے تیرہ بلین ڈالر کی سرمایہ کری کی شکل میں کمی کر چکی ہے اور ہر سیشن میں ہمیں پندرہ سے بیس بلین ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے ہمارے پانچ سیشن میں سے چار سیشن ایسے تھے جس میں مارکٹ میں کریش ہوا یہ منی کریش کی شکل میں مل کر اب سکسٹی ایڈ بلین ڈالر کا ٹوٹل کریش ہو چکا ہے جو بہت بڑا کریش ہے اگر اس کریش کا کمپیریزن بی ٹی سی اور ایتھنیم کے پرائز سے کریں تو دوستو بی ٹی سی کے اندر اس کے مطابق صرف ایٹھ ہنڈڈ ڈالر کی کمی ہوئی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے ایتھن ایتھنیم کی پوزیشن دوستو یہاں پر ہیکرز کے پاس جو ان کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے اس کی وجہ سے مارکٹ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہے ایتھنیم کی اور بی ٹی سی کے اوپر بھی اس کے اثرات آ رہی ہیں لیکن سلولی مین یہاں پر وکٹم ہو رہے ہیں دوستو آلڈ کوئن آلڈ کوئن کو بہت زیادہ یہاں پر نقصان ہو رہا ہے آج بھی مارکٹ میں کوئی والیم بھڑ نہیں سکا اور نینو کوئی ایسا ٹوکن تھا جس کے اندر ایک ٹریڈ آئی ہوگی سوائے بون فیڈ آگے جیسے کہ دوستو میں آپ کو ہماری ہر ویڈیو میں اگاہی دے رہا ہوں کہ ہر سیشن میں ہمیں کوئی نہ کوئی انوکھا ٹوکن پمپ کرتا دکھائی دے گا اس مارکٹ کو بیلنس رکھنے کے لیے کہ بھئی ٹریڈر جو ہیں وہ یہاں پر مزید مایوس نہ ہو جائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ٹوکن اسی حالت میں پمپ کرتا دکھائی دے گا یہاں پر آپ کو بہت زیادہ اکل مندی سے دوستو کام لینا ہوگا ورنہ آپ ایسے میں اپنا لوز پورا کرنے کے چکر میں مارکٹ میں پھر سکتے ہیں سو یہ میری طرف سے ایک ڈسکلیمر ہے اپنے ذہن میں رکھئے گا اب بات کرتے ہیں دوستو بی این بی کی بی این بی کی آج کی سپورٹ اینڈ ریزسنس تھی دوستو یہاں پر اکارڈنگ ٹو دا سیچویشن یہ بڑی ہی اہم تھی دوستو بیگنرز نے یہاں پر یعنی کہ جنہوں نے پہلی اینٹری لینی تھی وہ والے بیگنرز کی بات کر رہا ہوں ان کے لیے بی این بی کی جو سپورٹ تھی وہ ٹو ففٹی تھری سے ٹو سکسٹی فائف تھی اور آج یہاں پر ایتھیریم کے کریش کی وجہ سے بی این بی ایک نئے لو پر پہنچ چکا ہے ابھی دوستو ہم کیا کریں گے میں آپ کو جو یہاں پر اس کی بی این بی کی سپورٹ اینڈ ریزسنس بتانے لگا ہوں آپ نے اسے فالو کرنا ہے گائز آپ ٹو ففٹی تھری پر پہلے تو آپ اپنی کی ہوئی بائنگ میں سے ایکزٹ کریں گے آج ہر صورت اگر آپ چاہیں تو اوندہ سپورٹ بھی بی این بی سے ایکزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد دوستو اگر مارکٹ کی یہی صورتحال رہتی ہے تو بی این بی ایک بڑا لو لگا سکتا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا کہ ٹو فورٹی تھری کا بی این بی میں لو آ سکتا ہے سو یہی اس کی سپورٹ ہوگی اور ریزسنس آپ اس کے اوپر آٹھ ڈالر کی میکسیمم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد گائز ایکس آر پی میں تو آج کوئی خاص کریش نہیں ہوا لیکن کارڈینو یہاں پر بری طرح مزید ڈاؤن ہو چکا ہے اور ڈوچ کوئن کی بھی صورتحال جو کہ پہلے تو کریش میں کوئی خاص ڈسٹرب نہیں ہوئی لیکن اب ہوتی دکھائی دے رہی ہے پولیگان میٹک نے گائز آج لو لگایا ہے پچھتر سینٹ کا اور اس کے بعد یہ دوبارہ سیونٹی سینٹ پہ آنے کو کچھ بہتر پوزیشن بنانے میں کامیاب ہو سکا سو گائز اب یہاں پر جو ٹریڈ ہے وہ ناممکن ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایون کے ٹویل و آر کی ٹریڈ کے لیے بھی اسباب یہاں پر نہیں بن پا رہے تو ہمیں پھر بھی احتیاطاں پولیگان میٹک ہوگر آپ یہاں پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو گائز آپ نے منیموم اسے سیونٹی سینٹ پہ بھائی کرنا ہے کیونکہ اب مارکٹ میں جس تینی تیری سے سرمایہ کاری کم ہو رہی ہے ہمیں بڑے کریشز دیکھنے کو ملیں گے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں لٹی سی کی گائز تو لٹی سی بہت ہی زیادہ اپنے پرائیس پہ کھڑے رہنے والا ٹوکن بن چکا ہے اس مارکٹ کا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ لٹی سی میں ایک بڑا ڈاؤن آئے گا مطلب کہ دس ڈالر تک کی اس کے پرائیس میں کمی ہو سکتی ہے کسی بھی وقت اور یہاں پر اگر آپ کے اندر ہونسہ ہے شورٹ پریٹ کرنے کا تو گائز آپ نے خود سے انیلسس کرنے ہیں اور اس کے بعد یہ جو میں آپ کو سپورٹ بتانے لگوں وہ ہے گائز اس کی فیفٹی سکس چھپن سے اٹھاون ڈالر کی اس کی نئی سپورٹ اندر دستس بنتی دکھائی دے رہی ہے آج بہت سے دوستوں نے یہاں پر دوستو سوال کیا تھا کہ سولانا کیا نیکسٹ میم کوئن بنے جا رہا ہے تو دوستو پہلے پہ تو میں آپ کو یہاں پر کچھ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کر دوں کہ سولانا کی صبح کی پرائز تھی 11.73 اس کے بعد اس کے پرائز میں اب تک صبح سے کمپیٹیزن کریں تو چھتیس سینٹ کی کمی ہو چکی ہے اس کے پرائز میں تھرٹی سکس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسلسل ڈاؤن کر رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نیکسٹ میم کوئن ہے گائز پہلے تو میں آپ کو میم کوئن کی یہاں پر ڈیفینیشن بتا دوں میم کوئن آپ کہہ سکتے ہیں ٹیرلونہ کلاسک کو اور شیبائنو کو ایون کے ڈوج کوئن کو بھی دنیا حالانکہ وہ سینٹس میں موجود ہے اس وقت 06 07 میں کھڑا ہے لیکن اسے بھی میم کوئن کا نام دیا جاتا ہے تو گائز ابھی آپ فیلال کسی بھی صورت سولانا کو آپ میم کوئن نہیں کہہ سکتے ہیں انٹر یہ تب ہوگا ایسے لیول میں جب یہ آپ کو اللہ نہ کرے زیرو اس کی شکل میں دیکھنے کو ملے ٹریپل زیرو سامتھنگ ڈبل زیرو سامتھنگ سو گائز کیونکہ ابھی آپ سمپل ہی اتنی سمجھ تو ماشاء اللہ آپ کو ہوگی کہ کیونکہ مارکٹ میں سرمایہ اس طرح غائب ہو رہا ہے کہ فیر فیکٹر اتنا بڑھ چکا ہے کہ دنیا پیسہ مارکٹ سے نکال رہی ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ آئے دن نئی خبریں آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلم جب تک یہ پرابلم دوستو سولو نہیں ہونے والی یہاں پر یہ جو کریش ہے اور مارکٹ سے جو سرمایہ کاری سکپ ہو رہی ہے یہ خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے یاد رکھئے گا اگر یہی صورتحال رہتی ہے ایکسینجز اپنے آپ کو یہاں پر پروو آف ریزر پر لانے میں نہ کام ہو جاتی ہیں تو مارکٹ جو ہے وہ اسی طرح ہی رہنے کے چانسز بنتے چلے جا رہی ہیں مزید اور اگر ہم یہاں پر بات کریں اب یونی سوائب کی تو اس میں مجھے تیس سینٹ تک کی کمیوتی دکھائی دے رہی ہے آج کی مارکٹ میں فردر ڈیٹیل میں ایک لمبے عرصے کے بعد آٹم جیسا ٹوکن دوستو ایٹ پوائنٹ ایٹی میں انٹر ہو گیا ہے یہ دوستو سمجھ لیں کہ بات انسان کی اکل میں نہیں آتی کہ آٹم اور ایتھیریم کلاسک جیسا ٹوکن مارکٹ میں اپنی اب تک کی سب سے لوئے سطح پر آ چکا ہے چینلنگ گائز یہاں پر فائی فیفٹی سے فائیف سکسٹی کے درمیان ٹریڈ کرتا رہا آج کے دن ہم نے بڑے عرصے بات دیکھا کہ ایکس ایم آر جیسا ٹوکن بھی یہاں پر ایک کریش کر گیا ہے ٹون کی اگر بات کریں کچھ دوستوں کا آج پوچھنا تھا کہ سر ٹون کے اندر ابھی تک کیوں اتنی کوئی کمی نہیں ہوتی دکھائی دے رہی تو دوستو اچانک سے یہ کبھی بھی کریش کر سکتا ہے لہذا اس مارکٹ میں آپ ایسے ٹوکن میں پریس کریں ٹریڈ کرنے سے گائز آج بہت ہی کم چانسز رہے ٹریڈ کے ٹھیک ہے اور کیونکہ ابھی کوئی خبر انٹرنیشنل پینل سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جو مارکٹ کو ڈریکٹلی سپورٹ کر باتی تو یہاں پر بی سی ایچ کا جو ہمارا ایک ٹارگٹ تھا وہ کمپلیٹ ہوا ہے وان او ٹو سے وان او فور کا ایک سو دو سے ایک سو چار کے درمیان ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی آج اب اگر ہم یہاں پر بات کریں بی سی ایچ کو دوبارہ یوٹلائز کرنے کی تو گائز آپ بی سی ایچ کو نائنٹی فائیو ڈالر پہ یوٹلائز کریں گے اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ اس مارکٹ میں ٹریڈ کی جا سکتی ہے دوسری چیز دوستو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ان بارہ اور کی جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کے درمیان اگزٹ کرنے کا تو دوستو میں یہاں پر آپ کو ایک سیجیشن دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ٹویلو آر کے مطابق کوئی بھی ٹریڈ لگائی ہوتی ہے کوئی بھی ٹریڈ تو آپ کو اسی کے اندر اگزٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ ٹویلو آر کی ویڈیو دیکھ کر اسے لونگ ٹرم کے لیے کوئنس کو رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے بہت بڑی گلتی کر دی کیونکہ ٹویلو آر کے جو سپورٹ نے اگزٹنس ہوتی ہے آپ نے ٹویلو آر میں ہی اگزٹ کرنا ہوتا ہے سو گائز یہاں پہ اوکے بھی کی بات کریں تو اس میں ستر سنٹ کی کمی ہوئی ہے اور سی ایچ زیڈ صبح کی نسبت اب تک اس کے اندر دوستو ون پوائنٹ فیفٹی سنٹ کی کمی ہوئی ہے یعنی کہ یہ پوائنٹ نائنٹین فیفٹی سے ایٹین سنٹ پہ آ چکا ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فردہ ڈیڈیل میں جتنے بھی ٹوکن تھے بڑے وہ یہاں پر ڈاؤن کر گئے اسی طرح سی ایچ زیڈ نے بھی اینڈ پہ آخر میں آ کر یہ لاسٹ ایسا ٹوکن ہے اس مارکر کا دوستو سی ایچ زیڈ جو اب جا کر سلو ہو رہا ہے مطلب کہ آپ نے میرے موہ سے سنا ہوگا کہ سی ایچ زیڈ اور میٹک سی ایچ زیڈ اور میٹک لیکن یہاں پر یہ دو ٹوکن بھی آج ان کی یہاں پر کوئی خالت جو ہے مجھے کچھ پیتے دکھائی نہیں دے رہی البتہ اب دوستو موجودہ حالات دیکھتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی بھی ٹوکن ہمیں ٹویلو اور کی ٹریڈ نہیں دے پائے گا ٹھیک ہے ہمیں اب یہ جو ٹوکنز ہوں گے یہ کموں بیش دو دو تین دن چار چار دن کے اندر ٹریڈ دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ٹریڈرز کو اگاہی دینا چاہتا ہوں کہ کریش کا خدشہ اب بہت زیادہ بڑھ چکا ہے بہت تو یہاں پر مارکٹ کے حالات بہتر ہونے کے لیے یا تو ویلز کی انٹری ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں جو اس وقت نئی ریپورٹ آنے والی ہیں نیکسٹ منت کی ان کے اندر کوئی رد و بدل ہوتا ہے تو مارکٹ پومپکہ کے باہر آتی ہے فردر ٹیٹیل میں یہاں پر ٹی ڈی 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 کی پوزیشن بھی دوستو تھوڑی سی ویک ہو یا کوئی تنی زیادہ نہیں اور ڈبل اے وی ای فپٹی سکس کی سپورٹ کو دھوڑ کے فپٹی تھری تک آج جا پہنچا تھا فردر یہاں پر کسی ایس کی پوزیشن میں کوئی خاص بہتری نہیں آسکی گائز اور اگر بڈ ڈاؤ کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا یہاں پر ایک اسمبلہ ہوا بیہیویر دکھا رہا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر دوستو ایکس ای سی کی صبح کی مارکٹ میں یہ فور سیرو ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی ایٹ کے دریویان تھا تو جیسے میں نے آپ کو بولا دوستو کہ یہ فور سیرو ٹوئنٹی سکس کا لوہ لگا سکتا ہے تو تب جا کر آپ اسے مارکٹ کے حساب سے یوٹلائز کر سکتے ہیں بہت ہی کم ٹوکن ہے جو بی این ایکس کی طرح یہاں پر بیہیو کر رہے ہیں دوستو تو بی این ایکس یہاں پر ایک سو چھپن ڈالر پر کھڑا ہے لیکن یہ اتنا کوسٹلی ٹوکن رہ گیا ہے ٹوپ ہنڈرڈ کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پر جی ایم ایکس نے آج جو ہماری صبح کی بائنگ تھی ہمارا اس میں سے ایگزٹ ہو چکا ہے میں آپ کو یہاں پر کچھ دکھانا چاہتا ہوں سو گائز ہم نے جی ایم ایکس پائی کیا تھا فورٹی ون پوائنٹ تھرٹی پہ ٹھیک ہے تو جی ایم ایکس نے ہائی لگایا آج اب آپ کے سامنے پہلے تو یہ بتا دوں فورٹی ون پوائنٹ تھرٹی والے دوستوں کے لیے ایک اچھی حبر ہے کہ آپ کے سامنے یہ پمپ کر گیا تر تالیس ڈالر تک تو یہ آپ کو ون پوائنٹ سیونٹی ڈالر کی ٹریٹ دے گیا ہے اب کی مارکٹ میں آپ جی ایم ایکس کو اگر یوٹلائز کریں گے تو دوستو ایس ٹو مچ رسکی کیونکہ اب یہ کلیپس کر سکتا ہے کسی بھی وقت کیونکہ سب ہی ٹوکن کلیپس کر رہے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں بچے گا مارکٹ کی صورتیال کے مطابق اور ابھی اے آر بی ای کی بات کریں تو گائز یہ ساتھ ڈالر تک کا یہاں پر لو لگا سکتا ہے آنے والے سیشنز میں مزید یہاں پر کچھ دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں کومپ کمپیوٹر کے بارے میں اگاہی دی جائے اور گائز یہاں پر جو کمپاؤنٹ ٹوکن ہے یہ ابھی تک کی اپنی بہت زیادہ صورتیال کے مطابق اپنی ٹوٹل نیٹ ورث لو کر چکا ہے گائز ٹھیک ہے یہ ساٹھ ڈالر سے گرتے گرتے ابھی 36 پہ آیا ہے تو ابھی مارکٹ اس کی مزید کلائپس ہو سکتی ہے اس مارکٹ میں ابھی بھی ٹریڈ کے لیے اگر کوئی کوئن بہتر ثابت ہو سکتے ہیں دوستو تو وہ صرف ابھی دو ہیں میٹک چھوٹے پرائز کی بات کرو اور سی ایچ زیڈ اور فردر ڈیٹیل کے لیے یہاں پر اب چلتے ہیں بی ٹی سی اور تیریم کے گنڈل چارٹ کی طرح سو گائز نو بھی آرادہ چارٹو وہ ہے 350 ڈالر کا اب یہ 350 ڈالر کا جو کریش ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے لیکن پرائز مارکٹ کے تیزی سے گر رہے ہیں اور اگر ہم ایک نظر دھو رہے ہیں پھر سے تو کیپٹلائزیشن دوستو ہماری یہ اسی فریش ویڈیو کے درمیان تیزی سے گر رہی ہے جب ہم نے ویڈیو سٹارٹ کی تو مارکٹ کہاں تھی اور اب اس وقت وہ سیون ایٹی سے بھی نیچے جا چکی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دوستو اس کے اندر ایک ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے دو بیرش مارو بوزو کینڈل ایک ساتھ بن رہی ہیں اب بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چاڑ کی طرف تو دوستو فور اور میں ہم آپ کو کلیرلی بتا سکتے ہیں کہ جو سیکنڈ لاسٹ کینڈل بنی ہے وہ بیرش مارو بوزو ہے ٹھیک ہے بیرش مارو بوزو کے بعد ایک سپورٹ بنی ہے اور یہ جو سپورٹ ہے اس کے اندر کوئی سٹرینڈ موجود نہیں ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پندرہ ہزار آٹھ سو پچاس اس کی آخری سپورٹ ہوگی جو نئی بنی تھی ٹھیک ہے گائز وہ بھی ٹوٹ گئی اب مارکٹ کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تیرہ ہزار پانچ سو کی ایک بہت پرانی ایک پریڈکشن ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ مارکٹ تیرہ ہزار پانچ سو پہ جا سکتی ہے تو یہ اس کا سفر جاری ہے میری جانب سے دوستو جو ہماری پریڈکشن تھی پندرہ ہزار ڈالر کی وہ یہاں پہ مجھے پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے صبح کی مارکٹ میں ہمیں پی ٹی سی کسی بھی وقت چودہ ہزار آٹھ سو تک دیکھنے کو مل سکتا ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ نائن ہنڈر ڈالر کا کریش لیکن کن چیزوں کو فالو کر کیا آپ کو پتا چلے گا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو نئی کینڈل ابھی یہاں پر برس لے چکی ہے جس نے ابھی برس لے لی ہے وہ کبھی بیریش ہو جاتی ہے کبھی بولش اس کا جو لائٹ ہے وہ یہاں پر چینج ہو رہا ہے کبھی ریڈ میں کبھی گرین میں سو یہ ہمیں اس چیز کا سائن دے رہی ہے کہ مارکٹ کسی بھی طرف کا روح اختیار کر سکتی ہے سو گائز یہاں پر مزید کریش کرنے کے لیے بی ٹی سی کی ایک سپورٹ ہے جہاں پر اسے کھڑے رہنا چاہیے وہ ہے دوستو پندرہ ہزار پانچ سو پچاس کی ٹھیک ہے ففٹین تھاؤزن فائی فٹی پہ اس کی سپورٹ ٹوٹتی ہے گائز اور یہ اس کو برقرار نہیں رکھ پاتا پندرہ منٹ تک مارکٹ واپس نہیں آتی تو ہم ایزی ری سب سے پہلے پندرہ ہزار چالیس ڈالر کا لو دیکھیں گے پندرہ ہزار چالیس ڈالر کا اگر لو آتا ہے تو آلٹ کوئن بہت بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں تو گائز اس کی یہاں پر ابھی جو ریکاوری ہوگی ریکاوری کے چانسز جو بہت کم ہیں ذہن میں رکھئے گا ریکاوری پندرہ ہزار چالیس کو ٹچ کر لینے کے بعد پندرہ ہزار تین سو پچاس تک واپسی ہو سکتی ہے یہاں پر اویسلی فیوچر ٹریڈ ہو یا سپورٹ ٹریڈ دونوں ٹریڈ بہت زیادہ ٹائٹ ہو چکی ہیں اور رسک فیکٹر بڑھتا چلا جا رہا ہے ایسی مارکٹ میں دوستو ابھی تو فیلحال ایک ہی طریقہ کار بنتا ہے کہ مارکٹ کو وانچ کیا جائے اب میں آپ سے ڈسکشن کروں گا کہ ابھی آپ فیلحال ٹریڈ نہ کریں کیونکہ مارکٹ کو بھی وانچ کریں کہ مارکٹ کہاں جا کر اپنی مین جو سپورٹ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے کیونکہ جب مسلسل سیشنز میں والیم کم ہو رہا ہے تو یہاں پر ٹریڈ کا سوال نہیں پیدا ہوتا اب بات کرتے ہیں لونگ ٹرم سپائر کے لیے قائز اگر آپ لونگ ٹرم بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اگر ایک ایک لیول کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی دوسرے لیول کے لیے سبر کا مظاہرہ کریں کیونکہ مارکٹ میں یہ جو ایتھریم ہیکرز آئے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ایتھریم ہیک کیا تھا ایف ٹی ایکس کا تو اب وہ مارکٹ میں ہوں گے پھوں گے داموز کو بیچ رہے ہیں تو اس سے مارکٹ اور زیادہ ڈسٹرڈ ہوئی ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایک دفعہ ہونا تھا پھر ہی مارکٹ ٹھیک ہوگی تو ابھی یہ ہو کر رہے گا سو گائز اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز صبح سے لے کے اب تک ایتھریم کے پرائز میں تھرٹی ٹو ڈالر کی مزید کمی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ تھاؤزن ایٹی تک کلو لگا سکتا ہے تو اس وقت ایتھریم دوستو تھاؤزن نائیٹی پہ آپ کے سامنے کھڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑی ایک ساتھ آپ کو دو کینڈل دیکھنے کو بل رہی ہیں بریش مارو بزو اور تیسری بریش مارو بزو آتی ہے یہاں پر تو یہ ایک دم سے تھری بلیک رو بن سکتے ہیں بہائنڈ دا سکرین بھی دوستو کچھ زیادہ چینجنگ کے چانسز مجھے دکھائی نہیں دیں گے اور وہی آپ کے سامنے ہے یہاں پر کسی بھی قسم کی سپورٹ دونوں ٹوکن کو حاصل نہیں ہو پا رہی نہ بی ٹی سی کو اور نہ ایتھریم کو سو گائز اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایتھریم ہمیں تھاؤزن ٹوئنٹی کا لو دکھانے کے لیے بلکل تیار ہو چکا ہے تھاؤزن ٹوئنٹی اور یہاں پر تھاؤزن ٹوئنٹی کے بعد ریکووری کے چانسز صرف اور صرف تیس ڈالر کے ہیں only تھاؤزن ٹوئنٹی کے بعد یا تھاؤزن ٹوئنٹی تھاؤزن سکسٹی پہ اپنی ایک نئی ریزسٹنس بنا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں مزید پمپ کی تو پمپ کرنے کے لیے دوستو ہمیں پہلے تو سب سے پہلے الیون سکسٹی فائی پہ نائیٹی منٹ کی ریزسٹنس دینی ہوگی تو جا کر مارکٹ اپنے کسی پرانے لیول پر آ کر ٹریڈ دینے کے لیے بہتر ہوگی سو گائز اس وقت اگر آرٹ کوئن میں آپ ٹریڈ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بی ٹی سی کے سولہ ہزار نو سو پہ آنے کا ویڈ کرنا ہوگا اس کے وغیر یہاں پہ کوئی بھی ٹوکن اور مارکٹ آپ کو ٹریڈ نہیں دے سکتی یہاں پہ دوستو مارکٹ کا بھرتا ہوا فیر فیکٹر اس وقت انویسٹر کو بہت دور لے جا چکا ہے مارکٹ سے تو ہمیں یہاں پر مین توجہ ایسے ٹوکنز پہ دینی ہوگی جو ہمیں ٹریڈ تو دے سکتے ہیں لیکن ان کی سپورٹ کے بننے کا ویٹ کرنا ہوگا اگر آپ نے سپورٹ کا ویٹ نہ کیا تو یہ ٹوکن اور اس کی بائنگ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ